اسلام علیکم ویویز میں ہوں آپ کا اوسک احسر دلاور جدون اور آج ہم موجود ہے تحصیل ہیڈکوارٹر حسن عبدال میں جہاں آل اسار کے زیر تمام تلسیمیہ کے امریزوں کے لیے بلیڈ کیمپ لگایا گیا ہے ویڈیو کے اینڈ تاک میرے ساتھ رہیے گا ہم ایس ایم ٹی تلسیمی سنٹر سے آئیں ہمارے پاس تقریباً ایک سو تراسی بچے ہیں جن کو ہم بلڈ لگا رہے ہیں کچھ بچے اچھے ہیں جن کو مینے میں دو دفعہ کسی کو تین دفعہ بھی لگتا ہے تو آپ لوگوں سے اعتماد ہے کہ آپ لیڈ آئیں اور بچوں کے لیے بلڈ دیں جس سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اپنے وساطت سے لوگ کے پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ بلڈ دینے سے کوئی مرتا نہیں ہے ہمارے ہاں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم خود بلڈ نہیں دیتے جب ہمارے اپنے گھر پہ بات آتی ہے جب ہمارے اپنے خندان میں بات آتی ہے تو ہم پھر ہم راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں خیراتی اداروں کی ہم راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سوسائیٹیز کی ہمیں چاہیے ہم خود بھی آگے بڑھیں اپنا قدم آگے بڑھیں اپنی طرف سے بھی حصہ ڈالیں نمبر دو یہاں پہ کیمپ لکھانے کا مقصد تھیلسیمیا کیا چیز ہے تھیلسیمیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون کی مخلف بیماری ہیں بچوں کو لائک ہوتی ہیں اور اس کا کوئی علاج نہیں تھیلسیمیا میجر کا کوئی علاج نہیں تھیلسیمیا مائنر کے دو لڑکا لڑکی کے شادی ہونے سے تھیلسیمیا میجر کا مریض پیدا ہوتا ہے جس کا صرف ایک علاج ہے کہ اسے ساری زنگی بلڈ لگتا رہے یا اس کو بیک بون ٹرانسپلانٹ کرائی جائے جو کہ آج کل کے دور میں انتہائی انتہائی مشکل ہے کیونکہ اس کے اوپر ساٹھ سے ستت لاکھ روپے صرف اس کو ٹرانسپلانٹ کرنے میں لگتے ہیں تو میرے خیال سے آئیں آگے پڑھیں بلڈ دیں آپ کی بلڈ سے آپ کی ایک خون بوتل سے تین زندگیاں بچ سکتی ہیں ہمارا یہاں پہ کیمپ لگانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے آئیں زندگیاں بچائیں بلڈ ہتیا کریں اور ان ننے منے پھولوں کو کلیوں کو کھلائیں اچھا سب سے پہلے کیسے روئی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ یہاں مائر پر تشریف لے کے آئے یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں میرے جو ڈونرز بلیڈ ہو رہے ہیں یہ ہم تھیلسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ کیمپ کر رہے ہیں اور یہ سارا کا سارا بلڈ ایس ایم ٹی تھیلسیمیا سینٹر ہریپور کو جائے گا کیونکہ وہاں پہ بلڈ کی کمی تھی تو انہیں علیسار سے کانٹیکٹ کیا تو علیسار کے زیرے اعتمام سیول ہسپیٹل میں یہ کیمپ ہو رہا ہے علیسار کے پیجز پر ہمارے نمبر موجود ہیں آپ جب بھی آنا چاہیں آپ وہاں سے گھر بیٹھ کے ہم سے رافتہ کریں ہم جیسے ہی یہاں پہ فری ٹائم ہوگا ہم آپ کو کال کریں گے آپ آ کے یہاں پہ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں فیلسیمیا کے وہ بچے ہوتے ہیں جنہیں ہر پندرہ دن بعد بیس دن بعد بلڈ لگتا ہے اور ان کی زنگی ٹوٹلی آپ لوگوں کے بلڈ پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کی زنگی کا کوئی اور سارا نہیں ہوتا جسٹ بلڈ ہوتا ہے انہیں روٹی سے زیادہ انہیں کھانے سے زیادہ انہیں پیسے سے زیادہ صرف اور صرف آپ کے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تو کائنڈلی آپ سب سے بھی گزارش ہے آپ لوگ یہاں پہ آئیں جس طرح یہ سب دوست ہمارے بلڈ دے رہے ہیں اس طرح بلڈ دے اپنے باڈی کے ٹیسٹ کروائیں ابھی یہاں پہ کیمپ پروپر سٹارٹ نہیں ہوا تو ہمارے پاس چار لوگ تھیلسیمیا مائنر کے آ چکے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ان کی آگی کی زنگی پہ انہیں فائدہ ہوگا کم سے کم تھیلسیمیا میجر رکے گا جی اسلام علیکم اس طرح ہے کہ ہماری ویل فیر سٹارٹی کافی ٹائم سے بچوں کو بلڈ دے رہی ہیں تو یہ ہے کہ میری لوگوں سے حسن عبدال کے لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ آئیں ٹی ایچ کیو میں ہم نے کیمپ لگایا ہوا ہے اور کافی لوگ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں تو آئیں سب اس نکی کام ہے ہمارے ساتھ جو انا ہے حصہ بنیں اور ہماری ٹیم کا حصہ بنیں آپ لوگ آ کر بلڈ دیں تاکہ بچوں کی ان بچوں کی نیسی زندگی ہے اگر آپ لوگ بلڈ دیں گے ہم لوگ بلڈ دیں گے تو ان بچوں کو ان کی زندگی مزید ہو سکتا ہے جی یہ بہت بہت اچھا اگنام ہے علی سار کا جو کہ اس وقت سیول ہسپیڈل حسن عدال میں منعقد ہوا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ آئیں یہاں پر بلڈ ڈونیٹ کریں آپ کے ایک قطرے سے کسی کی جان ہم بچا سکتے ہیں آپ کے ہم بہت مشکور ہوں گے آپ آئیں آپ سیول ہسپیڈل میں آئیں ہم سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آج کا بلڈ کیمپ لگا ہے یہ تھیلسیمیا کے بچوں کے لیے جن کو بلڈ ڈونیٹ کیا جائے گا اور اس کے لیے یہی پیغام ہے میرا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان ننے منے بچوں کی جان بچانے کے لیے اپنے خون کا عطیہ کریں چونکہ یہ تھیلسیمیا ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر بچے کو جو مصوم بچہ ہے اسے اگر وقت پر بلڈ نہ دیا جائے تو اس کی موت واقعہ بھی ہو سکتی ہے تو اس میں قرآن پاک کے مفہوم کے مطابق بھی کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی وہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو میرا پیغام ہے تمام سنفدال اور اس کے گردو نوا کے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور بلڈ کو ڈونیٹ کریں ان معصوم بچوں کی جان بچانے میں ہم سب کا ساتھ دیں میں عوام سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم جس سے خون اتیہ کر رہے ہیں تھہلی سیمیا کے بچوں کے لیے تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی یہ خون ڈونیٹ کریں لوگوں کو اور یہ جو تھہلی سیمیا کے بچیں ہم نے خود دیکھے ہیں تو ان کی جانیں بچا سکیں جی ویورز آج کی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جہاں آلی سار کے زیرے تمام خلسیمیا کے ملیزوں کے لیے بلڈ کیمپ کا اتمام کیا گیا میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے کی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو شام پانچ بجے تک یہ کیمپ تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں ہے آپ اپنے خون کا عطیہ کیجئے آپ کے خون سے کسی کی جان بچ سکتی ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ کیسر دلاور جدون شناسہ ٹی وی حسن عبدال